رام اسرشتہ بھی ہے رام اسرشتی بھی ہے رام اکانت ہے رام محفل بھی ہے رام رستہ بھی ہے رام منجل بھی ہے رام اسرشتہ بھی ہے رام اسرشتی بھی ہے نمشکار دوستو پراؤڈ انڈیا کے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچے آپ کی تیاری پربو رام کے سواگت کی جاہر سی بات ہے اب ایک دن شیش رہ گیا ہے اور سبھی سچ ہوں گے بھگوان رام کے سو سواگتم کے لیے کیوں نہیں پانسو ورشوں کی کٹھن تپسیہ کا پرنام ہے بھگوان رام مندر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایوڈھیا کسی بھی منوشے کے لیے موکش اور پنیا جیسا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مہاراش منو کی رازدھانی ایوڈھیا تھی اور پہلا مانب یہی پر تیار ہوا جو منو تھے اس لیے ہم سبھی کہیں کے بھی ہوں لیکن مول گروپ سے ہم ایوڈھیا کے ہی نغاسی ہی ہیں کیونکہ ہم سب منو کی سنتان ہیں ہم سو بھاگیشالی ہیں کہ ہم نے بھگوان رام کے مندر کو بنتا ہوا دیکھا سو بھاگیشالی بہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بھگوان رام کو دیکھا تھا سو بھاگیشالی بہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ازادی کو دیکھا تھا اور آج ہم بھگوان رام کے مندر کے نرمان کو دیکھ رہے ہیں آج چاروں طرف کلاس ہے اتصار ہے کیونکہ ایوڈیا بہت سنجھے گنگر تیار ہو گئی ہے تو دوستوں کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے کہ ایوڈیا کس تھا اپنا کس نے کی تھی تو دوستوں بھارت کی پراشین نگریوں میں ایک ایوڈیا کو ہندو پرانک اتحاز میں پویتر سبت پوریوں میں مطرہ، حریدوار، کاشی، کانچی، اجینی اور دوارکہ میں شامل کیا گیا ہے ایوڈیا کو ارث بیرد میں ایشوک کا نگر بتایا گیا ہے اور اس کی سمپنتہ کی تلنا ستوٹ سے ہی دئی ہے سندو پران کے انسار ایوڈیا شک، اوکار برمہ، یوکار وشنو تکہ دھوکات ردرکار سلوٹ ہے ایوڈیا میں کئی مہان یودھا، رشیمونی اور افتاری پرش ہو چکی ہیں بھگوان رام نے بھی یہی جنم لیا تھا جیمت کے انسار یہاں آدھنا سہید پانچ پیرتکروں کا جنم ہوا تھا ایوڈیا کی گرنہ بھارت کی پراشین سکت پوریوں میں پرثم ستان پر کی گئی ہے سرو ندی کے ترپر بسے اس نگر کی رمائن کے انسار سوریہ کے پتر منو مہاراز دوارہ ستھاپنا کی گئی تھی بھرمہ جی کے پتر مریچی سے کشپ کا جنم ہوا اور کشپ سے ویف سوان کا اور ویف سوان سے منو کا جنم ہوا تھا پرانے کتھاؤں کی انسار بھرمہ سے جب منو نے اپنے لیے ایک نگر کے نرمان کی بات کہی تو وہ انہیں وشنو جی کے پاس لے گئے وشنو جی نے انہیں ساکر دھام میں ایک اپیوکت ستھان بتایا وشنو جی نے اس نگری کو بسانے کے لیے برمہ تدھامنو کی علاوہ دیو شیلپی وشو کرما کو بھیج دیا اس کے علاوہ اپنے رام افتار کے لیے اپیوکت ستھان ڈھونڈنے کے لیے مہارشی وششت کو بھی ان کے ساتھ بھیجا مانتہ ہے کہ وششت دوارہ سریو ندی کے تٹ پر لیلا بھومی کا چین کیا گیا جہاں وشو کرما نے نگر کا نرمان کیا سکند پران کے انسار ایوڈھا بھاگوان وشنو کے چکر پر وراجمان ہے وارمیکی جی نے ایوڈھا کی سندرتہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے وارمیکی جی ایوڈھا کی سڑکوں کی صفائی اور سندرتہ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوڈھا پوری چاروں اور فیلی ہوئی بڑی بڑی سڑکوں سے ششوبیت تھی سڑکوں پر لتیا جل چھلکا جاتا تھا اور فول بچھائے جاتے تھے اندر کی امراؤتی کی طرح مہاراز دشرت نے بھی ایوڈھا کو بہت سندر سجایا تھا اس پوری میں راجعہ کو خوب بڑھانے والے مہاراز دشرت اسی پرکار رہتے تھے جس پرکار سورگ میں اندرواس کرتے تھے دوستو آس دو ہجار چوبیس چل رہا ہے ایوڈھا کو پنہاں ویسے ہی بنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کی رامائن کارگنے کی جیسے جیسے رام مندر کے اوٹھاٹی کی گھڑی نزدیت آ رہی ہے ہر رام بھکت کا چت ایوڈھا کی طرف کھینچا جا رہا ہے سریندی کی کنارے بسا ایک ایسا شہر جہاں کی دھرتی پوٹر تیرچل ہے یہاں ہوا کی ایک جھونکے میں ربو رام کا سپرش ہے یہاں کے پانی میں جیسے بھکتی کی مدھاس دھولی ہوئی ہے تو دوستوں اب ایوڈھا رام مندر میں بھاگوان رام للا کی جو نئی مورتی ستھاپت ہو رہی ہے اس مورتی کی پہلی جھلک سامنے آ گئی ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے رام للا کیسے دکھتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ بھاوک ہو جائیں گے روم روم میں بھاوکتا جاغ اٹھیں گی اور تن مند میں ایک الگ سا احساس جاغت ہو رہا ہوگا خوشی بھی بے شمار ہوگی بتا دیں کہ 18 جنوری کو رام للا کی نئی مورتی بھرمن کے بعد مندر میں پرویش کر آ کر گرب گروہ میں ستھاپت کر دی گئی ہے یعنی رام للا اب اپنے آسن پر ہیں رام للا کی مورتی یہیں کھڑی ہوگی اور مورتی کی پران پرتشتہ کی جائے گی معلوم رہے کہ 16 جنوری سے پران پرتشتہ کے لیے پوجن ویدھی شروع ہو چکی ہے 16 جنوری سے لے کر 21 جنوری تک پران پرتشتہ سے سمبندھت الگلگ پرکار کی پوجہ کی جائے گی اس دوران بڑے کڑے پویتر نیموں کا دھیان رکھا جا رہا ہے رام للا کی نئی مورتی شامل رنگ کی ہے اور نیپال سے آئے شالگرام پتھر پر بنی ہے گرگرو میں مورتی ستھاپت کرتے سمیں پوجہ ارشنا کی گئی ہے ابھی رام للا کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے بتا دیں کہ رام للا پانچ سال کے بال سروپ میں وراشمان ہو رہے ہیں مورتی کا وزن 150 سے 200 کلو ہے جبکہ مورتی کی لمبائی 51 انچ ہے رام للا کی امورتی دیش کے پرسید مورتی کار یوگی راج ارون دوارا بنائی گئی ہے یوگی راج ارون کرناٹک کے میسور کے رہنے والے ہیں کدارنات میں اس تھاپت آدھی شنکرچارے کی مورتی اور دلی میں انڈیا گیٹ کے پاس تھاپت شبھاش چندربوس کی مورتی بنانے والے پرسید مورتی کار یوگی راج ارون ہی ہیں دوستوں ایودھا میں رام للا کی جو مورتی دشکوں سے پوجی جا رہی ہے وہ مورتی بھی گرب گروہ میں رہے گی مورتی گرب گروہ میں ہی ستاپت کی جائے گی اور روچانہ پوجن ہوگا یہاں بتا دیں کہ رام للا کی یہی وہ مورتی ہے جو ویواد کے چلتے ٹینٹ میں رکھنی پڑی رام للا سالوں سال سے ٹینٹ میں رہے لوگ ایودھا جاتے تھے تو رام للا کی اس مورتی کا درشن کرتے تھے لیکن اب یہ رام للا اپنے بھویا محل میں ویراجیں گے ایودھا میں رام مندر کی وشیشتائیں بڑی ہی عدبھت ہیں ایودھا کا یہ رام مندر دیش دنیا کا سب سے بڑا اور بھویا رام مندر ہوگا دکشن کے مندروں کی شیلی میں مندر بنایا گیا ہے جانکاری کے انصار پورپ سے پشٹم تک تین سو اسی فٹ سے زیادہ مندر کی لمبائی اور دو سو پچاس فٹ چڑھائی ہے مندر کا پورا پریسر ستر ایکڑ کا ہے لیکن مندر لرمان پچیس سے تیس پرتشت جگہ میں ہوا ہے اور باقی گرین پریسر ہے وہی رام مندر تیر منجل کا ہے ہر منجل کی انچائی بیس فٹ ہے مندر کے نشلے تل یعنی بھو تل پر بیچ میں گرب گروہ ہے جہاں رام ڈالا رہیں گے اس تل پر سونے کے چودہ دروازے لگائے گئے ہیں وہی پرتم تل پر رام دربار ہوگا مندر میں تین سو بیانوے کھمبے اور چالیس سے زیادہ دروازے ہیں کھمبوں پر دیوی دیبتوں کی اکرتی اور سناتن چن ہیں مندر کے پرویش سنہ دوار پر بتیس سیڑیاں ہیں مندر میں پورو کی دشا سے پرویش کی بیوستہ ہے جبکہ درشن کے بعد دکشن دشا سے نکاس ہوگا بزرگ اور دیویانگوں کے لیے لفٹ اور دو ریم کی بیوستہ ہے وہیں درشن کرنے آنے والوں کے لیے پچیس ہزار لوکر کی بھی بیوستہ کی گئی ہے وہیں مندر میں ایمرجنسی کے لیے بھی ایک راستہ رکھا گیا ہے دوستو یہاں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ یہ مورتی 51 انچ کی ہی کیوں ہے یہ مورتی ٹھیک 51 انچ کی ہی کیوں ہے حالانکہ بھارت میں موجودہ دور میں پانچ سال کے بالک کی انچائی موٹے طور پر ترتالیس سے پنتالیس انچ کے آسفاس مانے جاتی ہے لیکن رام جس دور پر پیدا ہوئے اس میں عام طور پر ایک بچے کی اوسط لمبائی کہیں جیادہ ہوتی تھی اسی لحاظ سے 51 کے شب نمبر کو دیکھتے ہوئے ان کی انچائی 51 مانے گئی یہ کالے رنگ کی کیوں ہے یہ بھی آپ میں جگیا سا ہوگی دراصل رام للا کی مورتی کو شالیگرام پتھر سے بنائے گیا ہے جن سے ہندو دھرم کے دیوی دیوتوں کی مورتی بنائی جاتی ہے اسے پویتر پتھر مانتے ہیں شالیگرام کالے رنگ کے چکنے انڈاکار پتھر ہوتے ہیں دھرمی گرندوں کے مطابق شالیگرام بھاوان وشنوں کے وگرو سروپ ہیں یہ ایک پرکار کا جیواشم پتھر ہے شالیگرام عام طور پر پویتر ندی کی تلی یا کناروں سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو دوستوں میں نے اپنے اس بلوگ میں آپ کی سبھی جگیا سووں کے اتر دیئے ہیں آشا ہے آپ کو میرا یہ چھوٹا سو بلوگ پسند آیا ہوگا اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کیجئے گا جے شری رام اور شری رام جی کے آنے کی سبھی بھک تیاری کیجئے گا دھنیاواد سبھی بھک تیاری کیجئے گا